اس کے دلائم میں صرف دو دن بعدے صرف ارض کرتا ہوں ہمارا دین مکمل ہوا ہے نا ہمارا دین مکمل ہے کس نبی کے برد پر مکمل ہوا حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ فرمایا حضور کو مخاطب کرے کہ نہیں صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو مخاطب کرے کہا یوم اکملت اللہ کم دینکم اے اصحاب رسول تمہارا دین مکمل کوئی دین لائے تو تغمبر تھے حضور تھے صلی اللہ علیہ وسلم لیکن آج جب وہ مکمل ہوا تو سب کی نصف کر دی گئی خودت اس پر لوگوں کو متوجہ کریں کہ اللہ تعالیٰ بار بار صحابہ کو اس میں لائے جس ہی ایک آیت ہے تو دین جب تک مکمل نہیں تھا نسبتی پرغمبر کی طرف کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مخارفین کو کہا تھا لکم دینو کم والی دین اے کفاد تمہارے لئے تمہارا دین والیہ دین یعنی والیہ دین ہی میرے دین تو دین کی نصف پرغمبر کی طرف کب تھی جب دین ابھی مکمل نہیں ہوا اور جب مکمل ہوا اللہ تعالیٰ نے اس کی نصف صحابہ کی طرف کر دی اب ہمیں دین لینا کہاں سے ہے صحابہ سے دین کی سرکل سے جلی صحابہ سے ایک طرح میں کہنا کہاں تو حضور سے نہیں میں نے کہاں نہیں حضور پر تو دین مکمل ہوتا رہا دیس سال میں کبھی کوئی بہت جائز ہے پھر نہ جائز ہوگی پھر نہ جائز ہوگی تو نبی پاک پر تو دین مکمل ہوتا رہا لیکن جب مکمل ہو گیا تو رسول تو خود دین ہے اللہ کی بات اور رسول کی بات تو خود دین ہے لیکن کہ دین مکمل کن کے لئے ہوا صحابہ کے لئے تو صحابہ کی طرح نسبت کرنی گے پورے دین کی تو ننگ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کرنے کی سنت اور اللہ تعالیٰ کے سارے فرمان یہ ہیں خود دین لیکن دین کامل کی نسبت کی نہیں ترکی گئی صحابہ کی طرح اس لیے میں اکران کرتا ہوں کہ مسلمانوں کی مومنین کی گلتی شروع ہوئی اور وہ جیسے دیکھ سے حضور تو خود دین ہے نا تو یہ گلتی شروع ہوئی تو صحابہ سے جو دین چلا تو آپ کو ایک معلوم ہو گیا نا کہ اس کے مقابلہ میں یہ جو غیر مقلدین ہیں ایک بار لفظ نکر کرتے ہیں سبیلِ رسول خود حاضی سبیلی دیکھو اللہ تعالیٰ نے حضور کو کہا کہ آپ کہہ لیں حاضی سبیلی آدوِ اللہ یہ میری راہ ہے اور میں خودا ہی تر بلا رہوں تو وہ کہیں دیکھو سبیلی تو آپ یہ سبیلی کا تو انکار نہ کریں دیکھو کہیں کچھ اور بھی ہے کہ کیا تو یہاں سبیل المومنین کو اللہ نے نشان برایا کہ جو اس وقت کے جو صحابہ ہیں مومنین ہیں جو ان کے طریقے یعنی سبیل المومنین کی خراب چلے گا اب یہ جو آیت ہے یہ بھی تو اسی قرآن میں ہے نا جس میں کہ سبیلی ہے جس میں سبیلی ہے تو اسی میں یہ سبیل المومنین ہیں تو میں اپنے مسئلہ کے دلائل نہیں دیئے ہمارے مسئلہ کے دلائل ہیں وہ میں کوئی بھی نہیں دیئے کیوں ابھی میں اسے مسئلہ کا تعارف پر آ رہا ہوں کہ آپ اپنے مسئلہ کو اصولی طور پر سمجھیں جب ذہن آپ کے سب آئے گا تو آپ جانت کر کہیں گے ہم سنت کو سمجھتے حدیث کو نہیں حلیظ خبر ہے اور یہ حجد ملجمہ نہیں نہیں حضرت میں ہی تھی بات کیا تم باتیں بھول رہا جائیں حضرت وہ ذرا تصریف سے اگر پھر دوبارہ ہو جائے کیونکہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ علی ام اکمل دلکم دین تو مکمل ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر اس کے بعد صحابہ یہ تراویح کہانا بیس رکاتیں بغیرہ اس کے اوپر اگر تھوڑی سی اور تصریف اچھا جائے یہ ہے میں ایک مثال دیا کہتا تھا یہ ملتان میں اب بڑی مدر کی بات وہ مثال یاد آئی ہے نہیں بڑی مدر کی بات وہ مثال یاد آئی ہے آپ میں سے کچھ لوگوں کو آپ میں سے کچھ لوگوں کو مستریوں سے دیواریں بنوانے یا وہ بنا رہے ہیں اور آپ کو دیکھنے کا یہاں یہاں ملکوں میں تجربہ ہے دیکھا دیکھا اس کو پنجابی دھوڑی اس وہاں دھوڑی بیسے اور دو میں میرے بڑی منارکو دوسلی کہ اس کے اوپر اینٹ کہتے ہیں کہ جو میمار جیوار بنا رہے ہیں پھر ایت پاسے ہیں وہ دارے چھڑی ہوتا ہے دارے یہاں مطلب ہے کہ یہ ایٹ ہے اس کے اوپر اینٹ اس کے اوپر اینٹ پھر اوپر تک تو کامل جو مستری ہے وہ کیا چھوڑتا ہے دارے تاکہ پھر آگے جو دیوار کو لے جانا ہے تو وہ جو اینٹ ہوگی نا تو ان دو کے درمیان اب یہ دارے دارے تو اینٹ یہاں آئے گی تو پکی ہو جائے گی اور اگر وہ بالکل عمودی بنائے گیٹیں تو دیوار مضوط ہوگی نہیں تو دیوار کیسے مضوط ہوتی ہے داروں سے تو قابل جو ہے میمار وہ دارے چھوڑتا ہے سوال یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے رسول تھے انہوں نے دین میں دارے چھوڑے ہیں یا نہیں اگر ہم آپ کی صیرت کے مطالعہ کریں تو اسنا پتہ چاہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترا آپ نے وہ قرآن یاد بھی کرایا صحابہ میں سے بہت ہو فاضح قرآن بھی بنے ٹھرے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام آئیدہ کو اکٹھر کر کے قرآن کو یا جاک جاک کتاب کی شکل نہیں دی دارہ چھوڑ دیا دارہ چھوڑ دیا حالات پرہ کر دیئے ترخیم دیا دی لیکن عمل نہیں کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مشرے سے جبکہ جنگیں یمامہ میں بہت سے حافظ شہید ہو گئے اور عمر نے کہا کہ اکٹھر کرے سہرہ پہ یومیل یمامہ کہ آج اتنی خورہ دی ہوئی ہے کہ اے امیر المومین اردک حاضر امہ قبلہ یا اکتر مومین پہ اقتراف الیہود بننے سارا سمجھیں سمجھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں کہتے ہیں وہ کام پر جو حضور نے نہیں کیا اس حبات کہتے ہیں میں حضور کرتا رہا حتی حتی شلاللہ صدری اللہ علیہ میرا چینہ کھول دیا اور جو عمر اکتر اٹھ لی پھر قرآن پاک یقجہ ہوا تو قرآن پاک کا یقجہ ہونا یہ دین ہے لیکن یقجائی صحابہ کے آتوں عمل میں آئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو مکمل ہو سکتا تھا لیکن آپ نے دارے چھوڑے اس کو کہتے ہیں تعمیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ملت کی وہ علمی دور پر اس طرح کی کتائے چھوڑے حضور حقم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما کہ من قامہ رمضانہ جسے نمضان کا قیام کیا جسے سامہ رمضانہ اس کے روزے رکھے اور اس کا بھی قیام اس کو اتنا سواب ہے خود قیام کیا آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے ساتھ تو وہ اس کی نہ رکا نہ پورا مہینہ کیا نہ پورا مہینہ کیا اور نہ رکا پہ پڑی حضور حقم نے اس کو کیا تو کس طرح کیا کہ جو حضور نے درہ چھوڑ دیا تھا جس طرح قرآن کا یقجاہ ہونا اس کو درہ چھوڑا صدیق میں پورا کیا ترابی کا درہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنے علم میں تھا کہ جمعہ کی عزانیں دو ہوں لیکن آپ نے ایک عزان دی دوسری نہیں یہ درہ عثمان سے پورا کیا اور جس وقت صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی عزانیں دو کی وہ صحابہ بڑی اتراز میں موجود تھے کسی نے بھی اتراز نہیں کیا کیوں نہیں کیا وہ صلی اللہ علیہ وسلم نارسان نبوت حالات کو سکتے ہیں ہم نہیں سوئی سکتے جیسے ہوں سوئی سکتے تھے کہ یہ عزان اس طرح کا ہونا بالکل منکہ نبوت کے مطابق ہے اور وہ صحابہ جو ہر بات کو جو دین میں اضافہ کی جائے بدد اس وقت اجازت کرتے تھے ان میں سے کسی نے بھی نہیں کہا کہ یہ اضافہ ہے تو قرآن پا کا یقجاہ ہونا ترابی کا ہونا عزان جمعہ کا ہونا اور گول جو لوگوں اگر وہ ضروریات دین کا انکار کر دیں تو ان کے ساتھ جہاد کا ہونا جیسا کہ اِنَّا مِنْكُمْ مَنْ يُقَاتِرُ لَا تَعْوِیِلِ الْقُرْآنِ کَمَا قَاتَلْتُوا لَا تَنزِلِهِ اور کَمَا قَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جو قرآن پاک کے مطالب پر اس طرح جہاد کریں گے جس طرح قرآن کی تنزیل پر میں جہاد کرتا رہا میں قرآن کی تنزیل پر جہاد کرتا رہا یعنی کفار لیکن مسلمان کہلانے والے جو ہیں یہ جب مانا غلط کرنے لگیں تو یہ تَعْوِیلُ الْقُرْآنِ پر جہاد ہے اِنَّا مِنْكُمْ مَنْ يُقَاتُوا لَا تَعْوِیِنِ الْقُرْآنِ کما قاتل تولا تنزیل ہی اور کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جب یہ آپ نے فرمایا تو حضرت علی نے پوچھا حضور وہ کون ہوں گے ہم ہوں گے فرواس نہیں تمہارے وقت بھی یہ بات نہیں یہ اس طرح رشاہ بارا ہے ڈھوڑو جو کے جوتا سی رہا ہے اسے پر صحابہ پھیلے تو حضرت علی آپرا جوتا سی رہتا سکتا تو امام تنزیر حضرت علی فرماتے ہیں کہ یہ بات حضرت علی پر پوری آئی ہے روایت کیا اس حدیث کو امام احمد نے اپنی مسلم میں اور تحاوین مشور الاثار معنی واثار میں نہیں تو حدیث ہے بالکل صحیح ہے تو اب یہ جو دارہ تھا کہ پورا ہوا حضرت علی مرتضیٰ کے وقت میں اور حضور نے پہلے صدباب کیا کیا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین جب عام صحابہ کی تلقیل کی وہ تو کر چکے تھے اس میں کہ مانا علیہ و صحابی یا صحابی کا نجوم لیکن یہ جو خلفاء الراشدین کہا یہ سارے سارے نگاہ نبوت میں تھے لیکن پورے ان سے کرائے تاکہ صحابہ جذب دین بنیں اس کو ہم اس طرح لوگوں کو سمجھتے ہیں کہ پہ لوگوں جو اسلام میں بڑے بڑے لوگ ہوئے ذکر رضی صلی اللہ علیہ وسلم ایوبی بڑا آدمی تھا پران زیب بڑا آدمی تھا اس طرح بڑے آدمی ہوں پران زیب بڑے لوگ ہوئے ان کو کہتا ہوں تاریخی شکریت ہیں کیا؟ لیکن اب وہ تاریخی شکریت نہیں کہتا ہوں صحابہ دینی شکریت ہیں تاریخی میں اور جتنے بھی نیک لوگ ہوئے اب وزیفات مالک وہ بھی تاریخی شکریت ہیں لیکن اصحابہ رسول دینی شکریت ہیں یہ جذب نہیں تھا ان کو چھوڑ کر ہم آگے چالیں نہیں سکتے نہیں سکتے اندر تقریروں میں میں کیا رفت ہو رہا تھا کہ اس امت کا اجماع معصوم ہے ہر پیغمبر اپنی ذاتیں معصوم ہے اس امت کا اجماع معصوم ہے یہ امت اگر کسی بات پر اجماع کر لے اس پر اجماع کر لے اس پر اجماع دوستو یہ بات جانب میں ہیں علماء حاضر خصوصی طور پر کروں گا کہ اس کو مذہب کا تحفہ سمجھیں کہ صحابہ کا اجماع معصوم ہوں گا اور اس کے لئے دلائر ہیں اپنی دلائر ہیں لئے اللہ یا جو امت کے لئے دلائر ہیں یا اس طرح اور بہت دلائر ہیں لیکن حاصل طرف یہ ہی ہے کہ اس امت کا اجماع معصوم ہے اور اس امت کا اجماع معصوم تب ہی ہوا کہ اب اللہ تعالی نے دین کامل کا انوان صحابہ کو پھر دے دیو کہ اجماع معصوم لکم دینکم اجماع معصوم علیکم احمد تو صحابہ کو اس درجے میں جو دینی شکسیتیں بنایا تو میں نے کہا کہ وہ فران فران تاریخی شکسیتیں ہیں دیکھیں یہ دینی شکسیتیں ہیں اور یہ جو میں دیوار بنائی گا جو مزار زم نے آئی ہے تو یہ سارے اذا کیسے رکھے تھے حضور صلی اللہ علیکم اور کہ کہاں تشارہ ملا کہ یہ خلا رکھے تھے علیکم بسنتی و سنت الخلفہ راجدین سے ملا تو یہ میں نے اس وقت تک جو بحث کی ہے وہ ساری بحث کی ہے اپنے عقیدے پر آپ کا ذہن پختہ کرنے کے لئے کہ ہم اس موقع کے ہیں ابھی غیر مقلدین کی پوشت پر ہم نے ہاتھ نہیں رکھا اسی لئے کہ اپنا گھر آباد ہوگا ہم سوروں پر پوکسا ہوں گے تو صرف ہمیں ان کے پوٹھے پر بھی ہاتھ رکھا آ جائے گا کہ کیسے کرنا ہے یہ سیمن میں میں دو مسئلے ارض کر دیئے ایک دو رفا ریزائر کے مسئلہ اور ایک رامی کا مسئلہ یہ سیمنی تو آپ نے کچھ بیان آ گیا تھا اب یہ جانا رفا ریزائر کے مسئلہ تھوڑی چیز کی تقمید کرتا امام بخائی عمد اللہ رہا فرماتے ہیں کہ یہ حدیث میرے پاس بیان کی فرانے 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 عبداللہ بن عمر نے عبداللہ بن عمر نے اور ہم نے حضور کا حضور کا عویدان کرتے دیکھا تو ایک کو میں نے یہ جواب دیا کہ امام عبداللہ بن عمر خود نہیں کرتے تھے ایک واضح دوہ یہ کہ یہ حدیث امام بخائی عمد اللہ رہے نے بیان کی اپنے دو استادوں کا نام لے کر اس نے اس سے بیان کی اس کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث بیان کی امام مالک نے امام مالک کے پاس یہ حدیث بیان کی یہ پھر شہد ہو رہی ہے اب امام بخائی کہتے ہیں کہ یہ حدیث بیان کی امام مالک نے عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ امام بخائی عمد اللہ رہی ہے اب یہ حدیث جب مالک نے بیان کی تو موطہ امام مالک میں تو چاہیے نا موطہ امام مالک بخائی سے پہلے کی کتاب ہے اس میں یہ حدیثی موجود ہے عبداللہ بن عمر حدیث ہے حدیث بیان کے ذکر میں لیکن موطہ امام مالک کے روایت میں ورقوع کے وقت عمر حدیث بیان کی ذکر نہیں ہے یہ کیا امام بخائی عمد اللہ رہی ہے سن کر کہتے ہیں فلان 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 اور امام مالک خود دیکھتے ہیں اپنی کتاب میں تو امام بخائی کی روایت کسے نہیں امام مالک سے ہی دو واسطوں کے ذریعہ انہوں نے انہی سے ملی اب اب امام مالک میں کتاب میں اسی حدیث بھی رکھتے ہیں تو اس میں رفعی نین اندر رکوع رکوع کے وقت رفعی نین کرتے ہیں یہ نہیں ہے ہم نے کہا بخاری کی عدیث پر اگر اعتماد کورا کرنا ہے تو اس میں سنت کی تلاش کرو حدیث میں کہ جو راوی ہیں جو راوی ہیں وہ امام مالک کی تو کتاب موجود ہے نہ انہوں کی نہیں وہ تو کتاب موجود ہے اور اس وقت یہ نہیں ہے تو ایک مناہدرے میں ہم نے بھی در지가ی לא گا کہ پر یہ بھول گے ہوگے مانگر پھر جو راوی بھول گیا ہے وہ اس کی روایت سے کہا نہیں رہتی تو پھر تو بخاری کی روایت پر چرا ہوگی پھر تو بخاری کی روایت پر ہوگی کہ ککر یہ بھول گئے تھے تو پھر وہ اللہ کے پتہ چیز کہ 거ldہ نہیں میرے میں بھول گیا مانگر کو شکر ہے اس کی وجہ تو انہیں یہ کیا یہ کہ امام بخاری و رمطان رہ کی استاذ ایک امام حمیدی اور استاد تو ہاں ایک امام حمید انہی قراب ہے مصرد حمیدی امام بخاری کے استاد کی مصرد حمیدی میں یہی رواید عبداللہ بن نوروالی بلکل ایک اور طریقے سے ہے مصرد حمیدی میں امام حمیدی بیان کرتے ہیں کہ یہ حضیت بیان کی ابن شاب زولی نے ان کے اوپر سے انہوں اسناد کرنی ہے تو کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رفاہ یدائے جب نماز شروع کی وَاِذَا رَكَا اور جب رکوع کیا فَلَا يَا رَفَا يُدَائِ تو رکوع ہی کرتے تھے باہد اٹھ گئی باہد ہی یعنی ایک یہ کہ اِذَا رَكَا وَاِذَا رَكَا کا ایک مانکہ کہ آپ نے رفاہ جان کیا شروع نماز میں وَاِذَا رَكَا اور جب رکوع کیا اور جب روایت ہی کر آگے وَاِذَا رَكَا فَرَا يَا رَكَا تو باہد ہی بلکل بلکل بلکل